السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ ہم کالا لباس پہن سکتے ہیں کہ نہیں بھئی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کالا لباس کیوں نہیں پہن سکتے مجھے بتاؤ کہ کالا لباس کیوں نہیں پہن سکتے کیا آپ نے کسی قرآن کی آیت میں یا کسی حدیث میں کالا لباس پہننے کی ممانعت دیکھی ہے کیا دلیل ہے جب پہننا منع نہیں ہے تو اس سے مراد ہے کہ پہننا جائز ہے کیونکہ قرآن و حدیث کا یہ قائدہ ہے کہ جو کام جائز نہیں اس کے بارے میں ممانعت کا حکم آ گیا ہے تو جب ایک چیز کی ممانعت کا حکم نہیں آیا اس کا مطلب اس کا پہننا جائز ہے اچھا دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کالا کپڑے کے اوپر یہ مسئلہ کیا چلا ہے کہ یہ سنی حضرات جو ہے یہ اہلِ تشیعو کو دیکھتے ہیں کہ وہ کالے کپڑے پہنتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ کالا کپڑا اب ہم پہنیں گے نہیں پہن سکتے دیکھو وہ بریانی کھاتے ہیں تو تم بریانی کھانا بند کر دیتے ہو تم تو بریانی اور شوق سے کھاتے ہو وہ حلیم پکاتے ہیں تم حلیمیں کھانا بند کر دیتے ہو نہیں دیکھو کالے کپڑے کالے رنگ کے کپڑے پہننا جائز ہے بشرتے کے کسی خاص رسم یا عقیدے یا سوک کی بنیاد پر نہ ہو علامہ شامی نے تو کالے رنگ کے لباس پہننے کو مستحب قرار دیا ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیاہ رنگ کا لباس پہننا ثابت ہے چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ فتح مکہ والے دن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کے سر پر کالا عمام آمامہ تھا یہ ترمزی شریف کی روایت ہے اچھا دوسری روایت جو ہے وہ مسلم شریف کی روایت ہے آپ کو میں اہلِ بیت کے زمن میں بھی وہ حدیث بتا چکا ہوں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت ایک اونی نقش چادر اوڑے ہوئے باہر تشریف لائے تو اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو اونی نقش کی چادر تھی اس کے بارے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتی ہیں کہ خرج النبی غداتا وعلیہ مرتا مرحل من شعر اسودا کالے رنگ کی تھی اسود کالے رنگوں کہتے ہیں تو کالے رنگ کی چادر تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہنی اور یہ روایت جو ہے نا میرا بھائی یہ مسلم شریف کی روایت ہے اس میں پھر حدیث آتی ہے پھر اسے امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا ہے اور امام حاکم کہتے ہیں پھر امام بیحقی سنن کبرہ میں لاتے ہیں اور ابن ابی شہبہ المصنف ابن ابی شہبہ پر لاتے ہیں تو کالے کالی چادر کا ذکر ہے اس میں کہ سیاہ چادر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیبتن فرمائی تو غرض فی نفسی ہی کالے رنگ کے کپڑے پہننے میں کوئی حرج نہیں البتہ آج کے دور میں مکمل کالا لباس باز اہلِ باطل کا شعار بن چکا ہے تو اب اس کے اندر اب آپ بعض معاملات میں احتیاط برتیں گے بس احتیاط کا معاملہ علماء نے اس زمن میں لکھا ہے وہ بھی ان علاقوں میں جہاں یہ معاملہ ہے اب جن ممالک میں ہم رہتے ہیں وہاں پر تو یہ معاملہ ہی کوئی نہیں ہے بہت سارے مسلمان یورپ میں رہتے ہیں ہمیں امریکہ میں رہتے ہیں یہاں پر آسٹریلیا میں رہتے ہیں مختلف عرب ممالک میں رہتے ہیں وہاں پر یہ معاملہ ہی نہیں ہے تو وہاں جہاں معاملہ ہی نہیں ہے تو کالے رنگ کا بھی پرابلم نہیں اور جہاں یہ ہوتا ہے کہ ان کی بھیڑ ہو اور یہ بہت زیادہ ہوں اور یہ نکلے ہوئے ہوں اور انہوں نے سب نے کالے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہوں تو ان سے ان کے جیسا نہ ہو اس دن اس وقت نہ پہنے بھئی چاہیں تو تاکہ ان کی مشابہت سے بچ جائے ورنہ کالے رنگ کے پہننے میں کوئی مزائقہ نہیں ہے چاہے تو کالی شڑ پہن لیں کالا پینڈ پہن لیں سارا کالا کپڑا پہن لیں کالی قمیز پہن لیں کالا کالا کرتا پیجاما پہن لیں بس یہ خیال رکھیں کہ محرم کے مہینوں میں خاص کر کے غم کے اظہار کے لیے اور اپنے آپ کو ان جیسا ثابت کرنے کے لیے ان چیزوں میں نہ پڑیں ویسے کالے رنگ کے کپڑے پہننے کی ممانعیت آپ کو نہیں ملے گی اور حدیثیں بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں اور اس کے علاوہ ازین جو ہے اگر آپ فقہ کی کتابوں میں بھی اٹھا کے دیکھیں میں نے آپ کو اللامہ شامی کا بھی حوالہ دے دیا پھر اس کے علاوہ بھی اور بھی حوالے ہیں اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو رد المختار میں بھی مل جائیں گے در مختار میں بھی مل جائیں گے بہرحال میں نے آپ کے سامنے یہ رائے رکھنی تھی کہ لباس کسی بھی رنگ کا ہو اگر وہ شرعی تقاضے پورے کرتا ہے تو پہنا جا سکتا ہے اس میں رنگ کی کوئی قید نہیں شرعن کوئی لباس اسی وقت ممنوع ہوگا جب وہ شرعی تقاضے پورے نہ کر رہا ہو اسی طرح سیاہ لباس اگر کوئی شخص پہننا چاہتا ہے تو وہ جب چاہے پہن سکتا ہے شرعن کوئی ممانعت نہیں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ